حضرات ایک ضروری اعلان سنو میرے ملک اچھ سلاب آیا گیا ہے جنہیں بڑی تباہی مجھائی ہوئی ہے اے سلاب دی بجاتوں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے پیاز تین سور پی ایک کلو ہو گیا ہے ٹماتر پانچ سور پی ایک کلو ہو گیا ہے چار سار والا خیمہ پندرہ ہزار پیدا ہو گیا ہے اس سے ترہاں ساریاں چیزانیاں قیمتاں پانچ چھے گناہ ہو گیاں نے میرے پاکستانی پراہو اے تو آدھے واسٹ ایک سنیری موقع ہے جیتو آدھے کوڑ کمبل کھیس چادران کوئی پاتے پرانے کپڑے اضافی مجود نے تو تُس ہی چار پانچ گناہ بات رہتے بے شک دے ہو اے نہ سوچیا جائے کہ اس لہا پیچ بندے مر گئے نے مکان تیہ گئے نے ہر باندہ نقصان ہو گیا ہے جنہیں بندے مرے نے اللہ دے اکرونال مرے نے اے دے بچے تو آدھا کوئی قدور نہیں مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردہ شیتی شیتی اپنیاں چیزاں مد رہتے بیچ لو اونا ہوئے انگریز کا فرق باروں چوکیاں چوکیاں سمان کا لڑا ہوئے کہ فیر تو آدھا سمان بکے ہی نا کیونکہ انگریز کا فرقیاں چیزاں دا ایک بڑا بڑا نقصان ہے کہ جدوں میں اونا تے کوئی مصیبت ہوں دیئے کہ اونا دیاں چیزاں دا ریٹ ادھا رائے اندھا ہے کہ ساڑیاں چیزاں اللہ تے فضل نال ہائی کوارٹی دیاں نے انہ دیاں قیمتہ مصیبت پہ لے چار پہنیاں دیاں چار پانچ گنابت یا دیاں نے لہذا تُسی انسانیوں در دی دے چکنا جناب پہ آجے اس موقع تو فیدہ تھا ہو کہ نالے عمرے تھی کھلے ہوئے ہیں اس کمائی نہ تُسی عمرہ بھی کر سکتے ہو اس لاب روز روز جے ہونا پھر سال بعد موقع ملنا جے ہو سکتا ہے او تو تک زندگی روے نہ روے پہلے بھی ساتھے پاکستانی پرامانے بڑا فیدہ تھایا سی رونا دے دینا بیچے دا سر فیدہ ماسک ڈیڑھ سور فیدہ جتا سی کہ آج جو بڑے سوکھے نے ایک بڑی اہم سے ضروری گل اے بے اے سولت میرے پاکستانی پرامانوں صرف پاکستان وچھ دستی آبے کیونکہ اے تھے کوئی پچھن والا نہیں کسے ہور ملک وچھ جا کے چول نام آ لے آجے لتر بڑے پہن گے کیونکہ اتھے آفت نو آفت سمجھا جاندہ ہے کاروبار نہیں الان ختم ہویا